حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے پاس ایک عورت آئی تو میں نے اسے اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھی اس کی میرے پاس تین خجوریں تھی میں نے اس بی بی کو دے دی دو بیٹیاں تھی اس عورت نے کیا کیا میں دیکھ رہی تھی ماں تھی اور بیٹیوں کی ماں تھی اس نے پہلے ایک کے ایک خجور دونوں بیٹیوں کے موں میں ڈالی اور پھر جو خجور اس کے فاس بچ گئی میرا خیال تھا یہ کھائے گی لیکن اس ماں نے اس خجور کے دو ٹکڑے کیے اور وہ بھی اپنی بیٹیوں کے موں میں ڈالے حضرت عاشہ صدیقہ فرماتی ہے اس کا عمل اتنا حسین تھا اس بی بی کے اس عمل کے اندر اتنا حسن تھا کہ میری آنکھوں میں بھی وہ بات رہ گئی دل میں بھی رہ گئی روح میں بھی سما گئی اس کے حسن اور تاثیر کو میں بھولا نہ سکی شام تک وہ کیفیات وہ انداز وہ اس عورت کا طرز اس کا وہ انداز میری طبیعت کے اندر بار بار مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا رہا شام کو محبوب تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب تشریف لائے تو حبیب پاک علیہ السلام کو میں نے بتلایا میں نے کہا حضور بی بی آئی تھی اس کا چیرہ بتا رہا تھا کہ بھوکی ہے لگ رہا تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تین خجوریں تھی تھی ہی میرے پاس تین دو بیٹیوں کو دے دی وہ کھا سکتی تھی لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کھائی نہیں وہ بھی خجور دو ٹکڑے کر کے بیٹیوں میں بانچ دی ہے حضرت عاشہ کہتی ہے دیر تک حضور میری بات کو سنتے رہے دیر تک میری طرف دیکھتے رہے اس تصور کو بیٹی کے پیار کے اس ذائقے دیر تک محبوب محسوس کرتے رہے اور پھر فرمایا آئی شاہ جو دنیا میں بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا جب قیامت کا دن آئے گا تو رب اس سے حساب نہیں لے گا بے حسابی جنت میں داخل پر ماں دے گا اللہ پھر اس سے حساب نہیں لے گا جو بیٹی کے سبب سے آزمایا جائے یعنی حضور نے باپ کو کہا کہ بیٹی کو مسیبت نہ سمجھنا اگر کبھی اس کے میکے سے جگڑے کا پیغام بھی آ جائے اگر کبھی دوبارہ تجھے اس کی طرف پلٹ کر جانا بھی پڑے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے حسابی نے کہا تھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کونسا ہے حضور بہترین صدقہ کونسا ہے وہ میرا مال جو اللہ کے رستے میں خیرات کروں تو رب مجھے زیادہ عجرت آ کرے وہ کونسا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تیری بیٹی واپس لوٹ آئی طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر واپس آ گئی اور تجھے اس لوٹنے والی بیٹی پر کچھ خرچ کرنا پڑا تو تیرے رسول کا بادہ یہ ہے کہ اللہ تجھے اس روپے پر سب سے زیادہ عجرت آ فرمائے گا